اسلام علیکم میرنم حمزہ ہے اور آج کی جو ویڈیو وہ ٹیکنیکل ایسی او کے حوالے سے ہے اور یہ ایڈوانس ایسی او کورس کے لاسٹ جو پارٹس ہیں ان میں سے ہے اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹیکنیکل ایسی او کے حوالے سے اور اس میں سب سوال ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ویپ سائٹ کا سٹکچر ویپ سائٹ کا جو سٹکچر وہ ہمیہشن سے سائلو سٹکچر ہوتا ہے سائلو سٹکچر میں یہ جس طرح سے یہ آپ کا ہوم پیج ہے ہوم پیج کے بعد یہ آپ کا مینیو بنوا ہے اور وہ دیفرنٹ کیٹیگریز کے پیجز بنوا Ern ان کیٹیگریز کے پیجز کے اندر وہ دیفرنٹ پورڈکٹس ہیں ان کیٹیگریز سے ریلیونٹ جو بھی کونٹٹ ہے وہ آیڈ کیا ہوئا ہے اب اس میں ایک چیز کا ایشو ہے وہ ہے یہ ایک الگ سے پیج بنا ہوا ہے جو کہ نہ کسی پیج نے اس کو لنک کیا اور نہ یہ کسی اور پیج کو لنک کر رہا ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ اورفن پیج اس کو کہتے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ میں کبھی بھی اورفن پیج نہ چھوڑیں اورفن پیج جو ہے اس کو گوگل کرالنک کرتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی پیج ہے جس کا پرنگ کروانا چاہ رہے ہیں ہمیشہ اس کو جس طرح سے باقی پیجز انٹر لنک ہوئے ہیں ان کو باقی پیجز سے لنک بھی آ رہے ہیں اور یہ آگے سے لنک دے بھی رہے ہیں اسی طرح آپ اپنے جو بھی پیج آپ نے رینک کروانا ہے اس کو ہمیشہ دوسرے پیجز سے انٹر لنک کریں اور اس پیج سے بھی دوسرے پیجز کو انٹر لنک کریں باقی پیجز سے اس پیج کو انٹر لنک کریں اور اپنے پیج سے دوسرے پیجز کو انٹر لنک کریں اسی طرح جس طرح یہ ایک 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 اورفن پیج ہے اس کا نہ کوئی چائل پیج ہے اور نہ کوئی اس کا پیرنٹ پیج ہے آرفن پیج کا مطلب جس طرح سے آرفن بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے اسی طرح اس کا نہ کوئی پیرنٹ پیج ہے نہ کوئی چائل پیج ہے نہ کسی کو انٹر لنک کر رہا ہے نہ اس کو کوئی انٹر لنک کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں جو پیجز ہیں وہ آرفن پیجز چھوڑے ہوئے تو یہ بہت ہی بیٹ پریکٹس ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں سائٹ میپ کو اس طرح سے آپ ان کا سائٹ میپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے یہ چیز ایڈ کرنی ہے اب جس طرح سے یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ اس کے سائٹ میں بنا ہوئے آپ نے سیمپل اس کو کاپی کرنا کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو یہ ویب سائٹ ہے ایکسیس ڈینٹل کلینک اس میں آپ نے اس کو سبمٹ کرونا اور یہ آپ کا سائٹ میں پہ وہ بنے گا کس طرح سے وہ جاوسٹ ایسی ہو کے طرح آپ کا سائٹ میں بنے گا اس کے لیے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کس طرح سے بنے رہے اس میں اپنے سائٹ میپ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ چیز اس طرح سے لیٹسی ٹھیک ہے یہ بھی ایڈ سپتمبر یہ بھی انڈیکس ہو گیا اس طرح آپ نے سائٹ میپ دیکھنا ہے اپنی ویب سائٹ کا اس میں اچھا آپ نے کسی بھی کمپیٹر کی ویب سائٹ بھی کیا ہو رہا ہے آپ اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا وہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اسی ایم ٹیشہ کوئی اور ٹول نہیں ہے تو آپ ان کے سائٹ میپ سے بھی جا کے آپ ان کی ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے بلکس کی پر وہ کام کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو سائٹ میپ ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں چلتا ہوں اپنے ویب سائٹ بھی پر ویب سائٹ پر جانے کے بعد اس کو میں لوگن کرتا ہوں لوگن کرنے کے بعد میں آپ کو یوست کا پلگن ہے یوست کے پلگن کے اندر آپ نے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سبمیشن یہ ساری کی ساری یوست کے پلگن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں وہاں پر انڈکس کروانی ہیں اور کون کون سی آپ نے انڈکس نہیں کر اب یہ آپ یوست پلگن میں جائیں گے سیٹنگز میں جائیں گے اور یہ ساری آپشنز ہیں ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹ ہے پوسٹ ہمارے انڈکس ہوئی بھی ہے پیجز ہیں وہ بھی ہمارے سائٹ پر انڈکس ہیں لینڈنگ پیجز بھی ہمارے سائٹ پر انڈکس ہیں اس کو اگر آپ نے چیک کرنا آتا تو آپ اس کو اس طرح سے جا کے دن آپ کر سکتے ہیں سائٹ میکنرس کو انڈکس جو اب یہ ہماری سارے جو آتھر پیجز ہیں پوسٹ ہیں کٹگری ہیں یہ سارے کی سارے ہمارے یہاں پر شو کر اگر ہم لوگ نہیں ہاں پہ آتھر سائٹ میں اسپوز اس کو اگر ہم لوگ نہیں سبمٹ کرنا ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ آتھر سائٹ میں آپ کھاں پہ ہمیں شو ہو رہا آتھر ارکائز میں جائیں گے اس کو ہم لوگ یہاں پہ آف کریں گے آف کرنے کے بعد اس کو اگر ہم کریں تو ہمارے پاس اب آتھر کا جو سائٹ میں پہ وہ ختم ہو گیا اب اس طرح پوسٹ ٹیگز ہیں یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہوتا اور کٹگریز بھی تو ان کے لئے ہم نے کیا کریں گے ٹیگز میں جائیں گے اس کو آف کریں گے سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد اس کو بھی اب یہ پوسٹ ٹیگز جائیں وہ بھی ختم ہوگا بھی کٹگریز رہ گیا کٹگریز کو بھی اب ہم موسٹلی جو ہیں جو کچھ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اس کو انڈیکس نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے وہ اس طرح سے اب اس میں کٹگریز یا دو کٹگریز کو میں نے ریموف کر دیا اب یہاں پہ سیمپل دو سائٹ میں پہ پوسٹ کا اور پیجز کا جو کہ میری پریوریٹی ہیں جو میں نے اپنے بلوگ پوسٹ رنگ کروانے ہیں اور اپنے پیجز رنگ کروانے ہیں تو میں نے جس ان دو جب بھی کرولر آ رہا تھا وہ ان دو چیزوں کو دیکھے آپ پوسٹ میں جائیں یا پیجز میں جائیں تو آپ کو یہ ساری پوسٹ اور یہ ساری اپنی پوسٹ ہیں اور یہ سارے اپنی دمی کونٹنٹ ہے اس میں یہ بھی انڈر ڈیولویپ منٹ ہے دوسری ویب سائیڈ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کندیکس ہو رہی ہیں اور اس کو کہتے ہیں site میپ کس طرح سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ silo structure بھی ہم لوگ نے دیکھ لیا اور اسی کو ڈیپ س goddess بھی کہتے ہیں silo structure کہہ لیا deep structure کہہ لیا flat structure اور اس کے بعد ہماری جو چیز ہے کہ ویب سائٹ پہ ہم لوگ کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ویب سائٹ کی سپیڈ دیکھنے کے لیے آپ اپنی دیفرنٹ ویب سائٹ جو ہیں جی ٹی میٹرکس جی ٹی میٹرکس میں بھی آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں گوگل پیج سپیڈ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو آپ کی ویب سائٹ اس کے کور ویب وائٹلز جو ہیں ان کی کیا پوزیشنز ہیں سپوز میں اپنی ویب سائٹ کو اس میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں اور اس میں یہ لوکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو جو ویب سائٹ کی لوکیشن ہے وہ کینیڈا میں جو اس کی لوڈنگ سپیڈ ہے وہ کتنی ہوگی اسی طرح سے آپ اس کی یہ لوکیشن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں لوگن ہونے کے بعد آپ اپنا ریجن یا کوئی بھی ریجن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریجن میں یا جس ریجن میں آپ اس کو رنگ کروانا چاہ رہے ہیں سپوز آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمیراتز کا ہے تو آپ وہاں پہ اس کی لوگیشن یا پاکستان کا ہے پاکستان کی لوگیشن لگ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو ویب سائٹ کی سپیڈ ہے وہ کتنی آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں سے بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے اب یہ ویب سائٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی ہے اور مطلب 1.8 سیکنڈ میں یہ لوڈ ہونا شروع اور یہ 3.7 سیکنڈ میں یہ کمپلیٹ لوڈ ہو رہی ہے مطلب تھوڑی سی سپیڈ اس کی زیادہ اسکور تھوڑا سا کم ہون ہے سو یہ مطلب میکسیمم 1.8 سیکنڈ یا 2.2 سیکنڈ تک ویب سائٹ پوری لوڈ ہو جانے چاہیے اس کے بعد ہم لوگ اس کی یہ چیزیں دیکھیں ہیں کہ ان میں ایشیوز کہاں کہاں پہ ہیں سب سے پہلا تو یہ کہہ رہا ہے کہ سرورڈ میں ایشیو ہے کیپ دا سرورڈ ریسپونس ٹائم فور دا مین کونٹینٹ اس کے لئے آپ کو ایک اچھا سرورڈ لینا پڑے گا اس کے لئے میں آپ کو ایک ڈیسیپشن میں لنک ایٹ کر دوں گا جب بھی اپنے کلائنٹس کے لئے آپ ہوسٹنگ پرچیس کریں تو آپ پرچیس کر لیں میری لنک کے تھوڑ اگر آپ کریں گے آپ وہاں سے ڈسکاؤنگ بھی مل جائے گا اس کے لئے سی ڈین یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کونٹینٹ ڈیلیوری نیٹورک ہوتا ہے جس طرح سے کلاوڈ فلیئر ہے کلاوڈ فلیئر میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ ہے اس کو آپ یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ کیا کرے گا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پہ زیادہ سرچ ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کے جو ان کی ڈیفرنٹ ہوسٹنگ جا سمجھ لیں کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ہیں ڈیفرنٹ ان کے سرورز ہوتے ہیں جن میں آپ کی ویب سائٹ ہوسٹ کر دیتے ہیں اگر اس کے نزدیک اگر لوکیشن میں اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ سرچ کر رہے تو یہ اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ اور امپروو ہو جاتی ہے ان شار اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں دیکھنے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ تھوڑا سی اس میں لوڈنگ میں ٹائم دے رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ تیمز میں یہ جو پین جی فائلز ہیں ہمیشہ ویب سائٹ میں پین جی فائلز نہیں آٹ کرتے ہیں اس میں جی پی جی یا ویب پیج جو ہے نا ویب پی فارمیٹ میں آٹ کرتے ہیں ویب پی فارمیٹ جو ہے وہ ہمیشہ اسے ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو بہت اچھا بہتر کر دیتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے کور ویب وائٹلز اس سے بہت چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں موبائل پر یہ چیزیں اپٹیمائز ہونے والے ہوئی ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اپٹیمائز کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے سب سے پہلے تو آپ کا یہ سی ایس ایس کے ایشوز ہیں وہ ریزولف کرنے ہیں جاوہ سکرپٹ کے ایشوز ہیں وہ ریزولف کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اب ان ایشوز کو ریزولف کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں ان ایشوز کو ریزولف کرنے کیلئے ہم لوگ ڈیفرنٹ پلگینز ہیں ویب سائٹ کی سپیڈ اپٹیمائز کرنے کیلئے ویو پی فاسٹسٹ کیشے ہو گیا اور اس طرح کی ڈیفرنٹ پلگینز ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کے لئے میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کیس طرح سے اپٹیمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد موبائل پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل پر کیا پوزیشن ہے ویب سائٹ کی اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہیں ان کو تھوڑا سا اپٹیمائز کرنا اس کے لئے یہ جو چیزیں ہیں ان کو فارمز ہوگیرہ ہوگا ان کو اپٹیمائز کرنا یہ ٹیکسٹ ہو گیا اور بھاکی آئی تنک سو ڈیسکٹاپ پر تو ویب سائٹ کی سپیڈ ٹھیک ہے سکسٹی فائیو ہے اس کی اسیو بھی اچھی ہے بیس پیکٹس ہے اور اس کے جہاں تک ایشیوز ہیں پرفارمنس اور ایکسیسیبیلیٹی میں تھوڑا سا ایشیو ہے اور اس کو تھوڑا سا سرٹ کرنا اس طرح سے آپ جو پیج ان سائٹ ہے اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے پنگڈم سپیڈ ٹیسٹ یہاں سے بھی آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ جو چیک کر سکتے ہیں اس پر آپ نے جیسے یہاں پر پیسٹ کرنا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لوکیشن لگا دینی ہے لوکیشن لگانے کے بعد آپ نے ٹیسٹ کرنا اور موسٹی جو ویب سائٹ کی سپیڈ ہے وہ اگر اس میں تھوڑا سا بوسٹنگ کی اوپر اگر آپ فوکس کریں تو جہاں سے آپ جو کلائنٹ جہاں سے اس کی آڈینس ہے ٹارگیٹڈ آڈینس سے کوشش کریں جو آپ کی ہوسٹنگ ہے اس کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ آپ کے اسی ریجن میں پڑے ہوں جس طرح سے اگر میں نے پاکستان یوکی میں اگر سپوز میں نے اپنی کوئی ویب سائٹ رنگ کرنی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ یوکی میں ہی ہوتے ہیں تو یوکی میں بھی کچھ ڈیٹا سینٹرز ہیں تو میں یوکی وہ والی ہوسٹنگ لوں گا جن میں جن کا ڈیٹا سینٹرز یوکی میں تو اس سے یہ ہے کہ میری ویب سائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی اور بہتر ہو جائے گی اچھا یہاں پہ بھی یہ ڈیفرنٹ اس نئے ڈی گریٹ دیا سکسٹی سیمن اس کے ہیں پیٹ سپیڈ اس کی یہ ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹی پی ایس ریکویس کمپریس تا کمپوننٹ یوکی فری دیو میانز اور یہ چیزیں ہیں جو کہ ایشو گہ رہی ہیں اور ان کو میں نے امپروف کرنے یہ تین چیزیں ہیں جن سے آپ ویب سائٹ کی ٹیکنگالٹیز دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ کی سویڈ آپٹیمائز کرنے کے حوالے سے یہ تین چیزیں ہماری کور ہوگی اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ویب سائٹ ہماری جو ہے وہ ساری ڈیوائسز کے لیے ریسپونسیو ریسپونسیو ٹیسٹ سے کر ریسپونسیو ہے یا نہیں اس کے لیے ہم لوگ ڈیفرنٹ اس میں جائیں گے اچھا یہ میں نے ویب سائٹ انہی کی ٹیسٹ کی ہے ان کی ویب سائٹ اور اس کو ہم لوگ ڈیفرنٹ ڈیوائسز پہ ہم لوگ چیک کر لیں گے کہ ہماری جو ویب سائٹ اس میں آپ نے سیمپل URL ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چیز اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ موبائل پہ ریسپونسیو ہے یا نہیں موبائل پہ اس کو کیا چیزیں مزید اپٹیمائز کرنی ہے اور باقی ڈیسک ٹاپ پہ آپ کو کیا چیزیں ہیں ڈیسک ٹاپ پہ بھی ڈیفرنٹ سکرینز ہیں یہ آپ کو دے رہا ہے آپ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے ویب سائٹ ہے وہ اس سکرین اس سائز کی سکرین پہ کس طرح سے شو ہوگی اور باقی جو سکرین زون میں کس طرح سے شو ہوگی اور اس کو آپ پھر اگر وہ کہیں پہ ریسپونسیو میں کوئی ایشو ہے تو آپ وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو اور مزید ایمپروو بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ای کامرس ویب سائٹ ای کامرس ویب سائٹ سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں اور اگر سپوز آپ کی یہ ویب سائٹ ہے یا آپ کے کلائنٹس کی ویب سائٹ ہے تو آپ نے اس کا آڈٹ کرنا ہے آپ نے اس کا ہوم پیج یا باقی پیج اس کا ہر پیج کا دیفینیٹلی آپ آڈٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان میں میٹر ٹائٹل میٹر ڈسکرپچن یہ ایچ ون کتنی ایچ ٹوز کتنے ایچ سریز کتنے ایپ ایٹیوز کتنے باقی چیزیں کیم تو اس کے لئے یہ ایک ڈیٹیل کروم ایکسٹنشن ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتائی تھی تو اس کو آپ نے سب سے پہلے انسٹال کرنے ڈیٹیل کروم ایکسٹنشن ڈیٹیل ایسی او ایکسٹنشن اور اس کو جب آپ انسٹال کریں گے تو یہ آپ کو اس پیج کا مجاور ویو یہ دے رہے اس میں میٹر ٹائٹل یہ ہے میٹر ڈسکرپشن اس کے میسنگ ہے یو آرل اس کا یہ ہے کانونی کا اس کا جو یو آرل ہے وہ یہ چیز ہے اور اس کے بعد یہ مجھے ایچ ون ایچ ٹوز یہاں پہ بتا دیگا کہ اس میں ایچ ون کوئی بھی نہیں ہے یہ سوری ایچ ون ہے اس کے بعد ایچ فور ہے ایچ فور ہے پھر ایچ ٹو آ جاتی ہے پھر یہ چیزیں یہ ساری وہ مجھے دے رہے ہیں اس میں کبھی کبھی ہمارے ایسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں جو ویب سائٹ پر جب ایلیمنٹر سے یا دیفرنٹ پیج بیلڈر سے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ جو پیرگراف ہے اس کو بھی کبھی کبھی ہم لوگ ایچ ون یا ایس ٹوز میں ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایک پیج ہے اس میں کون سے اب میں نے اس کے علاوہ کسی اور پیج پہ جانا ہے تو میں کیا کروں گا اس پیج پہ جا کے ڈیٹیل ایکس تیو ایکسٹینشن پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ اب یہاں پہ اس نے مجھے ٹائٹل بھی دے دی یا ڈسکرپشن بھی دے دی کہ اس کی میسنگ ہے اس کے علاوہ یہ یو آر ایل ہے یہ کنونیکل یو آر ایل ہے اس کے بعد اس جو یہ جو پیج ہے اس میں یہ ساری ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں ہیڈس ٹوز ہیں اور اس ساری اس طرح سے اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اور مجھے کیا دے سکتا ہے یہ لنکس دے سکتا ہے کہ اس پیج پہ یہ ان کے انکر ٹیکسٹ ہیں یہ ان کے لنک اوپر ان پر ایڈ ہیں یہ انکر ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر یہ لنک ایڈ ہے یہ سارے کے سارے انکر ٹیکسٹ دے دے گا مجھے کہ ان انکر ٹیکسٹ میں کون سے پیجز ایڈ ہیں اور کتنے انکر ٹیکسٹ اس پیج میں بنے ہوئے اس پیج میں بھی یہ کافی سارے انکر ٹیکسٹ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل لنکس ہیں وہ یہ ہیں ان میں ٹوٹر کے وٹس ایپ کے ہیں اور لنکڈین کے اس کے علاوہ امیجز کی ڈیٹیلز بھی دے سکتے ہیں کہ 38 امیجز ہیں اتنی امیجز جو ہیں ان میں alternative text نہیں ہیں اور اتنی امیجز ہیں جن میں title نہیں ہیں اس کے بعد یہ schema markup میں مجھے بتا دے گا کہ اس کا schema جو ہے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں سے مجھے مل جائیں گی اس کے علاوہ socials میں open graph ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا پیج ہے اس کو اگر آپ facebook پہ twitter پہ شیئر کرتے ہیں تو آپ کا جو twitter card تو اس پہ آپ نے جس طرح سے چیزیں mention کی بھی ہوں گی تو آپ کا twitter پہ اس طرح سے آپ کا show ہوگا اسی طرح اگر آپ نے facebook کے لیے آپ نے open graph کی پر کام کیا ہوا ہے og title کی اوپر og type og url og site name og description جب بھی یہ پیج شیئر کریں گے ہم تو اس کے جو description ہے وہ یہ automatically fetch ہو جائے گی یہ والی جو image ہے یہ والی یہ logo ہے basically تو یہ وہاں پہ as a feature show ہوگی url یہ ہے اس کے بعد جو title ہوگا ہمارا وہ اس طرح سے یہ title show گا جب بھی ہم facebook پہ شیئر کریں گے اس کے بعد یہ advance چیزیں ہیں ان کے لیے ان کو اگر آپ نے چیک کرنا ہوگا تو اس میں آپ نے اس اس seo detailed extension کو ان اکاؤنٹس کے ساتھ connect کرنے connect کرنے کے بعد آپ مزید اس page کا details ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ابھی فی الحالہ میں ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں e-commerce website اب e-commerce website ہے suppose میرے ایک website ہے bummer.co.uk ایک یہ website ہے اس پہ بھی ہم لوگ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے سب سے پہلے تو یہ categories ہوگی ان پہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں title description url کے ہے ان میں herdings کس طرح سے ہیں ان میں links کس طرح سے ایڈ ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ e-commerce website اس میں سب سے important چیز یہ ہوتی ہے e-commerce website میں کہ آپ ہمیشہ categories کی پر کام کرتے ہیں products کے پر بھی کام کرتے ہیں لیکن categories کی پر کام کرتے ہیں اس کے بعد products کے پر کام کرتے ہیں then آپ informational commercial transaction اور navigational keywords کی پر جاتے ہیں تو یہ best e-commerce کے لیے جو best practice ہے وہ اس طرح سے کہ اگر میں نے ابھی دیوان بیڈ ہے تو دیوان بیڈ کے جو category ہے وہ collection دیوان بیڈ ہے اس کی اوپر میں کام کروں گا اس page کی اوپر اس page کی اوپر کیونکہ بہت سے products ہیں جب اس page کی اوپر میں کام کر لوں گا مطلب میرا اس کا priority تو یہی ہوگی کہ میرا یہ page rank کو لے گئے اس کے بعد اس page کے اندر جہاں میں content ڈالوں گا تو میں different جو products ہیں ان میں بھی content ڈالوں گا تاکہ میری products بھی 77 rank ہو اس page کے ساتھ کیونکہ یہ اب دیوان بیڈ ہے یہ بہت high comparative keyword ہے تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ مانت کرنی پڑ دی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر میری page جتنی بھی products ہیں وہ rank ہو جائے تو وہ زیادہ best رہے گا وہ جب rank ہوں گی تم اپنے product سے اپنے جو category page ہے اس کو منٹر لنک کر رہے ہوں گے تو وہ پھر ہمارا تب جا کے یہ page بھی rank ہو گا اور جب یہ page rank ہو گا تب آپ کو زیادہ اس میں profit ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے screaming frog screaming ہاں میرے پاس install اچھا یہ بھی ہم لوگ انہیں ڈیٹیل جو ہے وہ chrome extension دیکھیں ڈیٹیل SEO chrome extension ہے اس کے بعد کچھ ہمارے پاس اور ڈیفرنٹ سائٹس ہیں SEO ability اور SEO optimizer ہیں ان کے پر بھی ہم لوگ اپنی ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کی کیا situation ہے اس کے لئے آپ نے جس یہاں پہ جانا ہے accept کر کے اس کے بعد یہاں پہ SEO checker پہ جانا ہے یہاں پہ اپنی URL add کریں گے اور analyze ویب سائٹ کے پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ بہت کمی ویسے چلتا ہے اس کا میل سیک کر لیتا ہوں آرڈٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہماری ویب سائٹ ہے جس طرح سے ڈیٹیلڈ chrome extension نے ہمیں ڈیٹا دیا تھا اسی طرح SEO ability یہ free of cost یہ ہمیں ڈیٹا دے رہا ہے کہ اس میں 67% اس نے overall score دیا SEO کا score دیا جس میں meta information 69% ہے page quality اتنی پرسنٹ ہے page structure جو ہے وہ 50% ٹھیک ہے باقی باقی میں کام ہونے والا link structure server اور external links وہ ہمارے almost سب میں اس کے بعد جو improve page response time یہ مطلب ہمارا جو page ہے اس کا جو loading time ہے وہ بہت زیادہ مطلب آپ لوگوں نے دیکھا تھا 3.7 seconds وہ لے رہے complete load ہونے میں اسی طرح آپ لوگوں نے page speed کو page response time کو improve کرنا ہے meta descriptions add کرنی ہیں only use one edge کچھ pages ہیں جن میں ہمارا جو h1 ہے وہ بہت زیادہ use ہو رہے ہیں too many h1 جو ہیں وہ ہمارے use ہو رہے ہیں کسی page پر تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ to reduce your number of unused use css file java script اور css file کمپریس کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ plug-ins ہیں یہ ہم لوگ کریں گے تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ issues ہیں technicalities آپ کی ویب سائٹ کی پر improve ہونے والی ہوئی ہیں اب وہ کیسے ہوں گی وہ تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے نہیں ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہمارا main focus ہے کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کی main technicalities کس طرح سے find out کر سکتے ہیں سپوز ہمارے پاس جو bounce rate ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے customer visited آ رہا ہے ہماری ویب سائٹ سپوز آپ rank تو ہوئی بھی ہے لیکن اس میں کوئی click کرتے ہیں لیکن وہ bounce back کر جاتے ہیں ہمیں کوئی سرویس یا کوئی ہمارے sales نہیں مل رہی تو اس کو find out کرنے کے لیے آپ نے اپنی ویب سائٹ کی technicalities کو دیکھنا ہے اور ان کو improve کرنا ہے اس کے بعد یہ چیزیں آگئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ issues ہیں page response time is very slow 4.8 second the response time should be less 0.4 second مطلب کہہ رہا ہے کہ آپ کا 4 second کا اس کو 0.4 second ہونے چاہیے اسی طرح سے یہ چیزیں آپ کو ساری کے ساری free of course آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میں یہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ اس میں اس نے ہمیں بھی negative دیا اور اس میں recommendations بھی definitely اس نے ہمیں دی ہیں on pages لنکس پر فارمس سوشل یہ چیزیں اپرووڈ ہونے والی انہی ہیں جو اس میں ہائی priority پہ issue ہے وہ meta descriptions جو ہیں وہ بہت زیادہ missin ہے اور اس کے علاوہ آن پیج اسی او میں دیکھ لیتے ہیں کیا issue ہے آن پیج اسی او میں meta descriptions ریبورٹ ڈاٹ ٹی ایکسٹی فائل جو ہے اور ڈبلی کے ایچ ون ٹیگز جو ہیں وہ کچھ پیجز میں ہوں وہ remove کرنے اس کے بعد اوڈر ایمپروومنٹس میں ٹھیک ہے سوشل بھی ٹھیک ہے پر فارمس بھی ٹھیک ہے اور usability بھی ٹھیک ہے جو میں ہمارا issue ہے وہ آن پیج میں issue ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں meta description title description یہ آپ ہر پیج کا لیکس سے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں home page کا دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے صرف home page کا جو data وہ دیکھا رہا اور میری home page میں ایچ ون نہیں ہے جو کہ مجھے میں نے ایک جیگہ دیکھا تھا ابھی home page میں ایچ ون نہیں ہے تو اس کا وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ایچ ون بھی ایچ ون نہیں ہے اس کو بھی add کرنا ایچ ون ایچ ٹو اتنے ایچ تریز اتنے ایچ فور ایچ فائی ویڈ 6 یہ سب ہیں لیکن ایچ ون نہیں ہے اس پیس پہ وہ سارے امپروف کرنے ہیں اس کے بعد یہ ہے SEO جو یہ سارے وہ keywords ہیں جو کہ ہماری جو پیج ہے اس میں کتنی بار ان کی frequency کیا ہو رہی ہے یہ کتنی show کتنی بار repeat ہو رہے ہیں مطلب title میں نہیں ہے meta description میں بھی نہیں ہے heading tags میں ہیں اور اتنے time پہ ہیں اس کے بعد یہ phrases بتا رہا ہے کہ یہ phrases ہیں یہ ہمارے کتنی بار شو ہو رہے ہیں اور کاؤں کاؤں پہ یہ چیزیں ہمارے repeat ہو رہی ہیں headings میں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو image alt alternative text attributes ہے وہ missing ہے کچھ pages میں اور special homepage میں 20 images ہیں جن کے اندر 20 and 7 of them are missing 7 images ایسی ہیں جن کے اندر alternative text نہیں ہے alternative text کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ google پہ image search کہہ رہے ہیں اور آپ نے alternative text و title و description میں آپ نے اپنا keyword ڈالا ہوا ہے تو definitely اگر اس keyword سے relevant کو image find کہہ رہا ہے تو آپ کی image اس کو ضرور شو ہوگی یہ روح پہ اگر آپ کی image use کرتا ہے تو آپ کو اس کو backlink بھی آپ کو دے گا تو اس کے علاوہ یہ keywords ہیں اس کے اندر اور یہ ساری کے ساری جو seo optimizer ہے اس کے اندر یہ مجھے بتا رہے کہ میری موبائل پہ اور ٹیپ پہ کس طرح سے شو ہوگی core web vitals mobile view google page speed insight وہ کافی improve ہونے والی ہوئی بھی اس میں سب core web vitals کے issues ہیں اس کے بعد یہ issues ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو show ہوں گے seo optimizer سے یہ free of cost ہے لیکن یہ daily صرف ایک ہی آپ کو دے سکتا ہے اس میں یہ اس طرح چلیں کہ آپ ایک دن میں چار پانچ sites آپ دیکھیں صرف ایک ہی website آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے breadcrumbs اب یہ ایک چیز ہے breadcrumbs کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ بنائے کوئی بھی page اس میں آپ دیکھ لیں یہ home page ہے home page کے بعد یہ category page ہے category کے بعد یہ جو آپ کا کوئی بھی اور category ہے سب category وہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا main page ہو گئی اس کو کہتے ہیں جو breadcrumbs ہیں اس کو جیس طرح سے yoast yoast.com SEO blog SEO basics ٹھیک ہے وہ ان کا وہ بن گیا breadcrumbs اور breadcrumbs کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے گوگل کو جو ہیں نا گوگل کے crawler کو یہ message چلا جاتا ہے کہ ہاں جو website ہے اس میں اس کے کیا حرارکی کس طرح سے بنیں گے اس کو تھوڑا سا easy ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ یہ ایڈسی کیا کر آپ دیکھ لیں یہ بھی بہت بڑی ویب سائٹز ہیں ایڈسی میں بھی انہوں نے all کے بعد toys and games toys and games کے اندر انہوں نے toys and then baby and toddler toys اس طرح سے categories align کی ہیں تاکہ گوگل کو پتہ چلے کہ جب وہ toys and games میں آئے گا تو toys and games کے اندر وہ جب toys میں آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا ہاں بھئی یہ toys سے related بات ہو رہی ہے اور پھر وہ baby and toddler toys میں آئے گا اس طرح سے اس کا پتہ چل جائے گا کہ ہاں جو اس پیج کے اوپر جتنا بھی content ہے وہ baby toddler toys کا ہے اس سے back پہ جائے گا تو وہ صرف toys ہیں اس سے back پہ جائے گا تو وہ toys and games کا جو پیج بنا ہوا ہے اس طرح سے تو یہ چیزیں ہیں یہ کچھ important چیزیں ہیں specially جو breadcrumbs ہیں یہ بہت important ہوتے ہیں ان کو اب لازم اپنی ویب سائٹ میں آپ ایڈ کریں اس کے بعد آ جاتا ہے screaming frog screaming frog کی پھر میں الگ سے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں کافی ڈیٹیلڈ چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو یہ ہوتا free of cost یہ اس یو screaming frog بھی اس کی میں آپ کو link share کر دوں اگر آپ کو یہ free of cost والاگر نہیں مل رہا تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے صرف کہ اس میں جتنی بھی جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہے جو اب بھی ہم لوگ نے different free چیزوں پہ ہم لوگ نے دیکھا ہے تو screaming frog میں یہ ساری چیزیں ہیں میں free of cost اور ایک جگہ پہ ساری چیزیں بتا دیتا کہ اس پیس کی پر کیا چیز missing اور وہ کس طرح سے ہم اس کو improve کر سکتے ہیں اور اس کے جو اگر آپ download کرتے ہیں تو آپ نے simple screaming frog کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں اور download کرنے کے بعد آپ اس کو use بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ اس کو download کر لیں میرے پاس بھی یہ install نہیں ہے میں اس کو download کر کے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی اوپر complete آپ کو share کر دوں گا کہ اس کے اندر آپ اس کے اندر basically آپ images all text آپ meta title meta description ہر چیز بہت ڈیٹیل سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کون سے بھی اس کی پر even missing ہے اور وہ سب کچھ بہت easy ہو جائے گا آپ کے لئے تو اس کو بھی آپ download کر لیں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی اوپر complete details share کرتا ہوں thank you so much اور آپ کا جو most of the viewers ہیں وہ subscribe نہیں انہوں نے کیا ہوا تو kindly آپ اس کو subscribe بھی کریں چینل کو اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور subscribe ضرور کیجئے گا تاکہ اس کے بعد میں کچھ اور نئی چیزیں add کرنا چاہ رہا ہوں جس میں affiliate marketing affiliate website اور ان کے complete shortcut اس میں کوئی بھی paid tool آپ use کی اگر آپ کس طرح سے complete affiliate website بنا سکتے ہیں اور منتلی around 500 to 1000 تک آپ وہاں سے earn کر سکتے ہیں affiliate marketing کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے one time invest کرنا ہے اس کے بعد آپ نے صرف بیٹھ کے اس کو مطلب enjoy کرنا ہے تو چلتے ہیں اس کو نیکس ویڈیو میں screaming frog کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا یہ course end ہو جائے گا